بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صورت کے بارے میں نہیں ہے مثلا ان دو صورتوں کے بارے میں صحابہ میں یہاں تک اختلاف تھا کہ یہ قرآن کی صورت ہے یا نہیں اور ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ صورتیں دونوں جو ہیں یہ ممگن ہے کہ مکہ میں نازل ہوئیں اور مدینہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کو پڑھنے کی تلقیم کی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے نزول کی دونوں روایات آتی ہیں یہ روایت پہ آتی ہے کہ یہ مکہ میں اتریں اور یہ روایت پہ آتی ہے کہ مدینہ میں بھی جبریل علیہ السلام یہ لے کر آئے اور کئی صورتوں کے بارے میں جہاں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہیں یہ مدنی ان میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں جگہ پہ مختلف وقتوں میں نازل ہوئیں ایک تو جگہ نازل ہو گئی مکہ میں اور مدینہ میں دوبارہ ان کو پڑھنے کی تلقین گئی تو جن لوگوں نے پہلی بار سنا وہ سمجھے کہ یہ پہلی دفعہ نازل ہو رہی ہیں لیکن سب سے بڑا اختلاف جو قرآن کی کسی اور صورت کے بارے میں نہیں کہ کیا یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا اور اختلاف کرنے والے جو صحابی ہیں وہ بڑے جید صحابی ہیں بہت اعتبار والے صحابی ہیں نام ہے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر کسی نے قرآن کو ایسا سننا ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا تو عبداللہ ابن مسعود سنو اور ان کے پاس قرآن کا صحیفہ بھی تھا جو مختلف صورتیں مختلف چگہوں پر لکھی گئی تھی کوئی چمرے کی اوپر کوئی ہڈی کی اوپر کوئی کاغذ نمہ چیز کی اوپر وہ سب انہوں نے جمع کر کے رکھی تھی اور حضرت عثمان کے دور میں جب ان سب صحیفوں کو جمع کیا گیا اور کتابی شکل دی گئی قرآن کو اور چھے قرآن کے نسخے بنائے گئے ان کو چھے مختلف جگہوں پر پیجوائے گئے دنیا میں مختلف کونوں میں تو عبداللہ ابن مسعود جو سے اس وقت انہوں نے یہ اپنا اعتراض پیش کیا کہ ان کی نظر میں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ قرآن کی صورتیں نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے لیکن قرآن کی صورتیں نہیں یہ خاص وقت کے لیے یہ دعائیں آئی تھی دوسری طرف تمام صحابہ جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کا اتفاق تھا کہ یہ صورتیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی پڑھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لفظ صورت استعمال بھی کیا ہے مثلاً اکبہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دو صورتیں پڑھا کرو اسی طرح اسی طرح مجید کی چھے کافلیں بنائیں ان کے اندر انہوں نے ان دونوں کو شامل کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسود کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی اور اس کا جواب یہ کوئی سیدھا سادھا ہے عبداللہ ابن مسود نے اپنے طور پہ اس بات کا تیین کر لیا کہ یہ دونوں جو سورہ فلک و سورہ ناس کی دعائیں ہیں یہ صورتیں نہیں ہیں کبھی انہیں موقع نہیں ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا جیسے اقبہ بن عامر عبداللہ بن عابض ابھی عبیعی ابن کاب نے پوچھا تو ان کو موقع نہیں ملا یا ان کے ذہن میں شاکی نہیں پیدا ہوا ان کو یقین تھا کہ یہ دعائیں ہیں تو انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی پڑھی بھی تو یہ سمجھے کہ یہ دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں صورتوں کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے اس بات پر قائم رہے ہیں صحابہ کے ساتھ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں ہوا ضرورتی پیش نہیں آئی لیکن جب قرآن مجید کے نسخے بنائے جانے لگے تو اس وقت یہ معاملہ اٹھا اور انہوں نے اپنا مدابیان کر دیا اب یہاں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے سبق یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ اعتراض کیا اور اس بات پر قائم تھے کہ میں نہیں سمجھتا یہ صورتیں تو کسی نے ان پر فتوہ نہیں لگایا کہ یہ قرآن کا منکر ہے بظاہر تو انکار کر رہے ہیں دو صورتوں کا قرآن کے ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار کرنا بھی انکار میں آتا ہے لیکن سب صحابہ یہ سمجھ گئے کہ ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے اور اپنی طرف سے یہ بہت خلوص کے ساتھ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ صورتیں نہیں ہیں اور انہوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کوئی بحث مباہثہ نہیں کیا کوئی جھگڑا نہیں کیا ایک نے اپنا موقف بیان کیا باقی سب نے اپنا موقف بیان کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اخترافر آئے ہے رہنے دیں آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں آپ دعائیں سمجھ کے پڑھتے ہیں ہم صورت سمجھ کے پڑھتے ہیں اور یہاں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسے روابط رکھنے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کہیں نہ کہیں دین کو سمجھنے میں غلطی نہ کرے اور وہ خلوص نیت سے غلطی کرے گا اپنی طائم وہ صحیح سمجھ رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط سمجھے کسی حدیث کے بارے میں اس کا غلط اندازہ ہوگا کسی آیت کسی صورت کے بارے میں اس کا غلط اندازہ ہوگا کسی عبادت کے بارے میں غلط اندازہ ہوگا اور ہم لوگ اس غلطی کو پکڑ کے فوراں کفر کے اور بے ایمانی کے اور جھوٹ کے اور ہر قسم کے فتوے لگا دیتے ہیں ہم تو اس بات پر بھی جھگڑتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندے ہیں سینے پہ یا پیٹ پہ یا نہیں باندے کھلے جھوڑ دیئے ہیں جس نے جیسا بھی دین کو سمجھا اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سمجھ کے مطابق اس سے فیصلہ کرے گا کیونکہ اگر آپ نے خلوص نیت سے کسی غلط چیز کو اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی پکڑ نہیں کرے گا آپ کو صلاح نہیں دے گا اور آپ کے نظریہ دین میں اور آپ کی دین کی سمجھ میں اور دوسروں کی دین کی سمجھ میں اختلافات ہوں گے صحابہ کے درمیان رہے جید صحابہ کے درمیان سے اختلافات رہے عبداللہ بن مسود جیسے صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قرآن کو ویسا سننا جیسا نازل ہوا تو عبداللہ بن مسود سے سنو اگر ان کے ذہن میں بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے تو عام مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً ہوگی تو یہ تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لئے ایک سبق آموز کہانی ہے یہ لیکن ایک اور کہانی بھی ہے کہ یہ صورتیں نازل کب کب ہوئیں اور کب کب انہیں پڑھنے کا کہا گیا تو مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ لوگوں نے کوشش کی جادو ٹونا کرنے کی اور یہ صورتیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی اور انہیں پڑھا گیا اس کے بعد ایک بہت بڑی کوشش مدینہ میں ہوئی مدینہ میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید بن آخسم یہ بنی زوریک قبیلے سے تھا اور یہ بنی زوریک جو ہے یہ خزرج قبیلہ جو بہت بڑا آسر خزرج کی دو بڑے قبیلے تھے ان میں سے ایک خزرج قبیلے کے اندر آتا ساتھ بنی زوریک اس کو خیبر کی جہود نے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے جادو ٹونا کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیکن وہ اثر نہیں کرتا اور تم بڑے ماہر جادوگر ہو تم کچھ کرو تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جہودی لڑکا کام کرتا تھا ملازمت کرتا تھا ان دنوں میں اس سے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چاہیے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی کا ایک حصہ جس میں بال تھے وہ لے آیا اور ان بالوں سے اس نے ایک جادو ٹونا کیا اس نے اس میں گیارہ گانٹے لگائیں اور خجور کی جو بیج ہے اس کی چھال کے اندر اس کو رکھا اور ساتھ میں ایک پتلہ بھی بنایا جس قسم کا پتلہ بنایا جاتا ہے جادو ٹونا میں اور اس میں گیارہ سویاں ڈالی اور ان سب چیزوں میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہنیں یا بیٹیاں بھی شامل تھیں وہ بھی اس پہ جادو ٹونا کر رہی تھی اور ان میں گانٹے لگا کے ان کے اوپر پھونک رہی تھی اور پھر ان کو بنی زوریک کے ہی علاقے میں ایک کوئن تھا جس کا نام تھا زی اروان اس کوئن میں ایک پتھر کی نیچے دبا دیا اور ظاہر ہے اس کے اوپر کوئن کا پانی تھا تو وہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا تھا اب اس کے کافی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معمولی علامات ہوئیں روایات میں آتا ہے کہ ان کے عبادت کرنے پہ ان کے دیگر جو دینی فرائض تھے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا وہی بھی اسی طرح آتی رہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھکاوت محسوس کرنے لگے اور اپنی جو معمولی معمول کی دن کی چیزیں تھی ان کو اکثر بھول جاتے کوئی کام کر کے انہیں یاد نہ رہتا کہ میں نے کیا ہے یا نہیں یا نہ کیا ہوتا وہ سمجھتے کہ میں نے کر لیا ہے اور تھکاوت اکثر ان پر رہتی تھی تو ایک دن وہ سو رہے تھے تو ان کو خواب میں دو فرشتے نظر آئے ایک ان کے سرحانے کھڑا ہوئے ایک پاؤں کی طرف اور ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے تو دوسرا کہیں لگا کہ ان پر جادو ہوا ہے تو اس نے کہا کیسا جادو ہوا ہے تو اس نے اس سارا بیان کر دیا کہ کس طرح لبید نے یہ جادو ٹونا کر کے زی اروان کے کوئے میں اس کو دفن کیا ہوا ہے پتھر کے نیچے تو پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ وہاں سے یہ چیزیں نکالی جائیں کوئے میں سے پانی پہلے نکالا جائے پھر اس پتھر کے نیچے سے یہ چیزیں نکالی جائیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت علی حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جا کے یہ کام کرو بعد میں وہ خود بھی گئے اور دو صحابی اس قبیلے سے بنی زرائق سے لیے ایک تھے جبیر بن عیاس اور ایک قیس بن مخصین اور ان دونوں کو کہا کہ تم بھی ساتھ جاؤ کیونکہ علاقہ ان کا تھا وہ نہیں چاہتے کہ باہر سے کوئی لوگ جا کے وہاں کوئے میں سے پانی نکالیں اور پھر وہ چیزیں نکالیں تو اس علاقے کے لوگوں کو ساتھ بھیجائے خود بھی ساتھ گئے بعد میں تو وہاں سے یہ چیزیں نکلیں اور جبریل علیہ وسلم نے وحی کی کہ آپ سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گانٹ کھولیں اور ایک ایک سوئی جو ہے اس پتلے میں سے نکالیں اور گیارہ آیات جب مکمل ہوئی تو وہ گیارہ کے گیارہ جو گھانٹیں سی وہ کھل گئیں اور گیارہ کے گیارہ سوئی جہاں بھی نکال دی گئیں اس پتلے میں سے جو ہنایا گیا تھا اور اس جادو کا اثر زائل ہو گیا اور پھر لبید کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسا کیا وہ بڑا حیران ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کیسے معلوم ہوا اور اس نے مان لی اپنی غلط ہے اس نے کہا ہاں میں نے یہ کیا پیسوں کے بدلے میں اس کے بدلے مجھے سونے کے سکے دیے یہود نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماف کر دیا یہ بھی اس کہانی کے ایک بڑا اہم حصہ ہے اس کو سزا نہیں تھی ماف کر دیا بلکہ فرمایا ہے کہ اس بات کے زیادہ چرچہ مت کرو کیونکہ میرے اللہ نے مجھے شفاہ دے دی ہے خامخواہ بات کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن وہاں سے یہ روایت آگئی کہ جب بھی مسلمانوں کو کہیں جادو ٹونے یا کسی اور مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ سورہ الفلک اور سورہ الناس پڑھتے تھے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں سورہ الفلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلک کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی یہ تو بالکل سیدھا سادہ سا ترجمہ ہو گیا لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو کل کا مطلب تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کہنے میں آتا ہے کہو آوذ کا جو لفظ ہے نا یہ کوئی عام پناہ نہیں ہے یعوذ استعاذہ تعویز آوذ اس کا مطلب ایک ایسی پناہ ہے جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ کو نظر نہیں آتی اور یہاں پناہ مانگنا ایسا ہے جیسا بچہ کسی کے ساتھ چپک چاہتا ہے نا ڈر کے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور کسی صورت اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے کسی بڑے کے ساتھ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کسی چیز سے ڈر کے تو آوذ اس قسم کی پناہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے جیسے میں لپٹ رہا ہوں میں کبھی چھوڑوں گا نہیں اور اپنے آپ کو میں مکمل اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں بلکل ایک بچے کی طرح جو ماں سے لپٹ کے باپ سے لپٹ کے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کرتا ہے بلکل ان کے حوالے کر دیتا ہے اگر یہ عام حفاظت ہوتی تو لفظ اجارہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن آوذ سے مراد ایک نانظر آنی والی چیز کے خلاف مکمل پناہ ہے اللہ کی اور بھی رب الفلق رب کا لفظ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کیا تھا کہ رب سے مراد وہ خدا ہے جو ایک چیز کو بناتا بھی ہے اس کی اوپر مکمل طور پر حاوی ہے اس کی اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے پھر اس کو بڑھاتا بھی ہے اس کو سنبھالتا بھی ہے اور اس کو اس کے آغاز سے اس کے انجام تک پہنچاتا ہے تو ایسے رب سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں بررب الفلق بظاہر فلق کا لفظ استعمال ہوئے صبح کے لئے لیکن فلق سے مراد صرف صبح نہیں فلق سے مراد ہے کسی چیز کو کھولنا جیسے آپ تاریکی کو روشنی سے کھولتے ہیں جس طرح ایک پودہ جو ہے زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے جس طرح ایک چشمہ پتھروں کے درمیان سے پھوٹتا ہے اس کو فلق کہتے ہیں تو یہ تخلیق کے زمرے میں بھی آتا ہے تو یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کو گہرائی میں دیکھا جائے کہ بررب الفلق سے مراد ہے وہ رب جو ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے مثلا جب اللہ بیج میں سے پودہ نکالتا ہے تو اس کو فالق الحب کہتے ہیں کہ بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودہ نکالنے والا تو اس میں پوری کائنات کی تخلیق کا انصر آتا ہے کہ وہ رب جو ہر چیز کو تخلیق کر رہا ہے اور اگلی آیت اس سے بڑی مربوط ہے آیت نمبر دو ہے من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو پہلی آیت میں آپ نے پناہ مانگی اس خالق کی جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور دوسری آیت میں آپ نے کہا ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی اب شر سے مراد ایسی برائی ہے جو نظر آئے ایسا نقصان جو سامنے نظر آئے کوئی چیز جو آپ کو بالکل واضح طور پر نقصان پہنچا سکے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چھپا ہوئے نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن شر شرارہ سے ملتا جلتا ہے شرارہ سے مراد ہے آگ کی چنگاری جیسے آگ کی چنگاری آپ کو نظر آتی اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میرے کپروں پر پڑ گئی یا میرے جسم کے ساتھ لگی تو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس قسم کی جو برائی ہے اس کو شر کہتے ہیں اس کا جو برعکس ہے وہ خیر ہے ایک ایسی چیز جو صاحب نے نظر آئے کہ بہتر ہے اور ماں خلق میں اللہ تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو بھی چیز بنائی ہے اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالی کی بنائی ہے ہر چیز میں فائدہ تو ہے ہمیں پتہ ہے لیکن نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اب نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے اگر وہ چیز آپ کو میسر نہ ہو اور اس کی شدید ضرورت ہو تو آپ کو اس سے نقصان ہے اس کے نہ ہونے سے یہ اس کیا نہ ہونا بھی ایک شر ہے مثلا آپ سخت پیاس میں اور آپ کو پانی نہیں مل رہا سہرہ میں اور پانی نہیں ہے سمندر میں آپ جا رہے ہیں اور تازہ پانی ختم ہو گیا اور ہر طرف آپ کے نمکین پانی ہے تو یہ بھی شر ہے دوسری طرف اس کے ہونے سے بھی شر ہو سکتا ہے مثلا پانی ایک زندگی کا لازم جذف ہے اس کے بارے ہم زندہ نہیں رہ سکتے لیکن پانی اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان مر سکتا ہے تو وہی پانی جو زندگی دیتا ہے وہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے تو اس کے اندر ایک شر کا پہلو بھی آ گیا تو ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس سے نقصان بھی ہو سکتا اور فائدہ بھی اور ہم اللہ تعالی سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کی حفاظت میں آتے ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کے نقصان سے ہر پیدا ہونے والی چیز کے نقصان سے بچائے آیت نمبر تین ہے وہ من شر غاسق اذا وقب اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے یہاں لفظ غاسق جو ہے غسق غسق سے مراد ہے کسی چیز کا ڈوب جانا تو جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور تاریکی آتی ہے اور دن ڈھل جاتا ہے اس کو آپ غسق کہیں گے اسی طرح جب صورت ڈھل جائے تو اس کو کہتے ہیں غسق القمر اور جب آسمان پر بہت سے بادل آئے اور اس کو تاریک کر دیں تو اسے کہتے ہیں غسقت السما اور وقب سے مراد ایک ایسی تاریکی ہے جس کے اندر کوئی چیز نظر نہ آئے عام طور پر آپ کو تاریکی میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے ستاروں کی روشنی ہوتی ہے چاند کی روشنی ہوتی ہے یا دیئے کی روشنی ہوتی ہے لیکن ایسی تاریکی جس میں بالکل کچھ نظر نہ آئے وہ کہتے ہیں کہ کچھ سجائی نہ دے آپ ہاتھ بھی آگرے درودر تاریکی میں کریں تو کسی چیز سے نہ ٹکر رہا ہے کوئی پتہ نہ ہو کے آگے کیا ہے وہ تاریکی وقب کہہ رہتی ہے تو اللہ تعالی یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہ نظر آنی والی چیزوں کے شر سے جب اس قدر تاریکی ہو کہ اس میں کوئی چیز نظر نہ آئے وہ من شر غیر سے کن ازا وقب اس تاریکی اس نہ نظر آنے والے شر سے بھی اللہ کی حفاظت سمجھاتے آئیت نمبر چار ہے وہ من شر نفاساتی فی الوقد اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے یہ بہت دلچسپ بات ہے اب نفاساتی جو ہے یہ لفظ نکلا ہے نفسہ سے نفسہ کا مطلب ہے ایسا پھونکنا جس میں تھوڑا سا انسان کا لہاب تھوک بھی شامل ہو تو ایسا پھونکنا جس میں تھوک کا انصر آتا ہو اسے نفسہ کہتے ہیں خالی پھونکنے کو نفخہ کہتے ہیں اور سانس لینے کو نفس کہتے ہیں سین والا یہ سوہ والا ہے سین والے نفس میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک قدرتی عمل ہے اور یہ جو سا والا نفس ہے اس میں یہ فرق ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے کچھ لوگوں نے یہاں اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ پھونکنے والیاں ہیں جس طرح کچھ جادو گرنیاں ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا کہ اس میں لبید کے جو خاندان کی عورتیں تھی ان کا ذکر آیا ہے لیکن زمخشری اور راضی امام راضی جو ہیں جو بہت جید مفسرین ہیں اور پہلے دور کی مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں جو سیغہ استعمال ہوا ہے مونس کا وہ اس فیل کے لیے ہے یعنی پھونکنا اس طرح کہ اس میں تھوک بھی شامل ہو یہ ایک مونس سیغے میں آتا ہے اس کا مرد اور اس سے تعلق نہیں یہ مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں عربی زبان میں کام کرنے کی بھی طریقے ہوتے ہیں ان میں کچھ مونس کے طور پہ ہوتے ہیں کچھ مذکر کے طور پہ ہوتے ہیں تو یہ ایک مونس فیل ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ صرف عورتیں کرتی ہیں یہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور زمخشری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ مجھے ان لوگوں سے بچاؤ جو تعویز گنڈے کرتے ہیں اور پھونکتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے ان میں شامل ہونے سے بھی بچاؤ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی جاری ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں میں اس قسم کی چیزوں میں ملوث نہ ہو جاؤں اور آیاء نمبر پانچ ہے وَمِن شَرْ حَسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسِد کے شر سے جبکہ وہ حَسَد کرے اب حَسَد کے بارے میں دو رائے ہیں ایک یہ کہ حَسَد جو ہے وہ مصبت بھی ہو سکتی اور منفی بھی مصبت حَسَد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھ کے کوشش کریں کہ آپ اس جیسے ہو جائیں اور اس کی اچھی چیز کو اختیار کریں منفی حَسَد یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس سے چھن جائے اور اس کو تکلیف پہنچے اور یہ ظلیل و خوار ہو جائے اس چیز کی وجہ سے جو اس کو اللہ نے دی ہے جو مصبت حَسَد ہے اس کے بارے میں حدیث پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں میں مسلمان کو اجازت ہے دوسرے سے حَسَد کرنے کی ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو بے درے خرج کر رہا ہو اللہ کے رستے میں غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے اور اس میں حَسَد یہ نہیں ہے کہ مجھے مال ملے حَسَد یہ ہو کہ یا اللہ کاش میں بھی اتنی آسانی سے مال خرج کر سکوں کیونکہ مال خرج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو اس کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کے اکثر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صلاحیت دے دے کہ آپ خوشی کے ساتھ اس کو اللہ کی راہ میں بے درے خرج کر رہے ہو قربان کر رہے ہو تو وہ ایسی چیزیں جو قابل رشک ہے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حکمت ایسا علم جو اللہ عطا فرمائے کسی کو اور وہ اس علم کے تحت فیصلے کرے اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے اب جہاں جو لفظ استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے حکمہ حکمہ سے مراد وہ علم ہے جس کے اوپر عمل بھی کیا جائے صرف علم کا ہونا نہیں اس میں عمل کرنا بھی اور عمل بندہ اس میں جب کرے گا اور فیصلے کرے گا تو وہ فیصلے سے دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا علم اتا کرے انسان کو جس کے تحت وہ دوسروں کے لیے بھی فیصلے کرے اور اپنے لیے بھی صحیح فیصلے کرے اور پھر اسے دوسروں کو سکھائے بھی تو اس معاملے میں بھی انسان کو رشک اور حسد کرنے کی اجازت ہے کہ وہ رشک اور حسد کر کے گئے کہ کاش میں بھی ایسا ہوں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے لیکن جو منفی حسد ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اس سے محفوظ رکھیں اب یہاں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں حسد اور نظر بد اور کوئی کیا ہے کہ جی پوری نظر لگ گئی اور فلان کی نظر سے کسی کو نقصان ہو گیا ہے اس کی کیا سائنسی تعویل ہے بھئی یہ تو ہمارے آج کل کے زمانے کے سائنس کے بالکل خلاف جاتی ہے یہ بات یہ تو بڑے زمانہ قدیم کی دکیانوسی بات لگتی ہے لیکن اگر آپ انسانی سائنس کو اور نفسیات کو اور نیورولوجی کی سائنس کو سمجھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے یہاں جس حاصلت کا ذکر کیا ہے وہ ایک بہت بہت بڑا مسئلہ اور علمیہ ہے ہماری یہ ماہرین نفسیات ہیں جو سائیکائٹرسٹ ہیں سائیکالوجسٹ ہیں نیورولوجسٹ ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ انسانی ذہن کس چیز کے لیے بنا تھا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انسانی ذہن جو ہے اس کی جو ساخت ہے وہ الفاظ کو پڑھنے کے لیے نہیں بنی یہ ہم نے بعد میں صلاحیت جو ہے اپنے اندر پیدا کی اور کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی اسے ہی پڑھ نہیں سکتے اس کو ہم ڈسلیکسیا کہتے ہیں انہوں نے سکھایا بھی جائے تو انہوں نے پڑھنے میں دکت ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کی جو ساخت ہے نا اللہ نے جو ہمارا ذہن بنایا ہے وہ دوسرے انسان کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کے لیے بنایا ہے اور اس کی آواز کے تاثرات سمجھنے کے لیے سننے کے لیے بنایا ہے یہ ہمارا ایک بہت خاص ذہن کا کام ہے اور بہت بڑا مقصد ہے اور یہ آپ کو بچوں میں بہت نظر آتا ہے بچے کو آپ کی زبان کا نہیں بتا آپ پشتو بولے پنجابی بولے انگریزی بولے اس بچارے کو زبان نہیں آتی اگر کوئی پانچ چھے ماہ کا بچہ ہے یا سال کا بچہ ہے لیکن وہ آپ کے لہجے کو اور آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھے سمجھاتا ہے کہ یہ مجھ پہ غصہ کر رہا ہے یا مجھ سے محبت کر رہا ہے یہ مجھ سے خوش ہے یا خفا ہے اور اس کے مطابق وہ روئے گا یا ہنسے گا آپ کے قریب آئے گا یا آپ سے دور بھار چاہے گا یہ چیز ہمارے اندر اللہ تعالی نے خاص پیدا کی ہے جب کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کی نظر میں اس کی آواز میں اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک منفی پان ہوتا ہے جو آپ محسوس کر لیتے چاہے آپ کو اس کا پتہ چلے نہ نہ چلے آپ کا جو تحت شعور ہے جو سب کانشس ہے آپ کا جو ذہن ہے جو بچپن سے پیدائش سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے وہ دماغ جو آپ نے ایک دو دن کی عمر میں یا دو تین ماہ کی عمر میں استعمال کیا تھا وہ آپ کے ساتھ ہی ہے اور وہ فوراں اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے اور آپ کا جو اعتماد ہوتا ہے نا وہ متزلزل ہو جاتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں آپ کے ہاتھ کام چاہتے ہیں کیونکہ دوسرے شخص نے آپ کو ایک منفی قسم کا تاثر دے دیا جو آپ کے ذہن میں جا کے بیٹھ گیا اور اس کی مثال ہے جب آپ کی مختلف کھیل کود ہوتے ہیں مثلا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے ہاکی کا میچ ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم اپنے علاقے میں کھیل رہی ہے اپنے ملک میں کھیل رہی ہے اور اس کی خوب واوا ہو رہی ہے اور اس کی ہر شارٹ پہ شورو غوغا ہو رہا ہے لوگ اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دوسری ٹیم جس کے مخالفین ہیں وہ اگر اچھی شارٹ لگاتے ہیں تو بالکل خاموشی چھا جاتے ہیں اور اگر وہ برا کھیل رہے ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس سے ان کے اعتماد میں کمی آتی ہے اسی لئے کہتے ہیں ہوم گراؤنڈ پہ اپنے ملک میں کھیلنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے ہر ٹیم کو تو یہ کیا ہے یہ وہی حسد ہے جو آپ کے اعتماد کو متزلزل کر دیتی ہے جو آپ کی صلاحیتوں کے اوپر منفی اثر ڈالتی ہے اور یہ حسد ایک بہت بری قوت ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں ہیں اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کی پوری دنیا مخالف ہو آپ کے دل میں اعتماد اور یقین ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں اللہ آپ کے ساتھ ہے کیسے آپ نے کہا آپ نے اس رب کے ساتھ چپک جانا ہے لپٹ جانا ہے جس طرح بچہ لپٹتا ہے اور پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسے کوئی تکلیف پہنچائے گا کیونکہ اس نے سب سے بڑی حفاظت حاصل کر دی اور اپنے آپ کو سپرز کر دیا اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ لپٹا ہے چاہے وہ اس کی ماں ہے یا باپ ہے اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال ہے جادو ٹونے کا کہ آج کل کے زمانے میں جادو ٹونے پہ کون یقین کرتا ہے اور میں آپ سے متفق ہوں گا کہ ابھی تک سائنس نے جادو ٹونے کی حقیقت کو واضح نہیں کیا کیونکہ جادو ٹونہ بھی ایک حسد سے آتا ہے ایک ایسی حسد جو آپ کو نظر نہیں آتی دوسری حسد تو سامنے نظر آئی لیکن یہاں لوگ آپ کی پیچھ کی پیچھے جا کر کچھ سہر کر رہے ہیں کچھ پھونک رہے ہیں تعویز گنڈے کر رہے ہیں اور اس میں ان کی نفرت ہے ان کی حسد ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے سائنس اس بات کو ابھی سکھ سمجھ نہیں سکی اور اس میں کوئی تحقیق بھی نہیں کی وہ ہو سکتا ہے اگلے آنے والے وقتوں میں ہم تحقیق کریں اور ہمیں اس کا پتہ چلے لیکن ایک تحقیق ضرور ہوئی اور وہ تحقیق ایک بہت مشہور طبیع جریزہ میں میڈیکل جنرل میں شائع بھی ہوئی بہت سال پہلے اس میں ایسا ہوا کہ انہوں نے مریضوں کو دیکھا جو علاج کروا رہے تھے انہوں نے مریضوں کے دو گروپ بنائے ایک گروپ کے بارے میں جا کر کہا گیا لوگوں کو کہ ان کے لئے دعا کی جائے اور خیر سگالی کے الفاظ کہے جائے اور دوسرے گروپ کے مریضوں کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں دعا نہیں کرنی اب مریضوں کو نہیں پتا کس کے لئے دعا ہو رہی ہے کس کے لئے نہیں ہو رہی لیکن اس جریدے میں یہ نتائج ملے کہ جن لوگوں کے لئے دعا ہوئی ان کا علاج بھی بہتر ہوا انہیں علاج سے افاقہ بھی زیادہ ہوا اور شفاہ بھی زیادہ ہوئی اور جن کے لئے دعا نہیں ہوئی ان کو اپنے علاج سے فائدہ نسبتاً کم ہوا دوسرے لوگوں کی نسبت اور ان کی بیماری بھی زیادہ دیر تک چلتے رہے یہ بات تو عام فہم ہے کہ اگر مریض کی سوچ مسبت ہو تو اس کی اوپر دعا زیادہ اثر کرتی ہے پلسیو ایفیکٹ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی دعائی دیتے ہیں جس کا کوئی تاثر نہیں لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ مسبت سوچ سے ہوتا ہے لیکن اب یہ بھی پتا چلا کہ کوئی اور اگر آپ کے بارے میں مسبت سوچ رکھ رہا ہے اور آپ کے بارے میں خیر سے گالی کے جذبات رکھ رہا ہے تو آپ کی صحت پر اس کے اچھے اثرات مراتب ہوتے ہیں اب دوسری چیز کی تحقیق رہتی ہے کہ کیا منفی جذبات جو ہیں ان سے انسان کے ذہن اور صحت پر منفی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں اسی کو جادو ٹونا کہتے ہیں منفی جذبات کو اس پر ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ہوئی لیکن آنے والے وقت میں اگر تحقیق کی تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات ثابت کرنی مشکل نہیں ہوگی کہ اگر مسبت جذبات سے فائدہ ہو رہا ہے تو یقیناً منفی جذبات سے امکان ہے کہ نقصان ہوتا ہوگا اور یہاں اب سورہ الفلق کی ایک خوبصورتی واضح میں کرنا چاہوں گا آپ دیکھئے کہ جب یہ ابتدا ہوتی تھی ہم کہتے ہیں کلاعوذ برب الفلق اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا کہ وہ ہماری حفاظت کرے اس کی پناہ میں ہم جاتے ہیں ہم نے پہلی بات کیسے کی منشر ما خلق جو بھی چیز تخلیق کی اس سے بچاو ہمیں اور اس سے اگلی بات کیا کی اندھیرے میں آنے والے شر سے اب یہ وہ شر ہے جو نظر نہیں آتا نہ نظر آنے والے شر میں آپ کی بیکٹیریا وائرسز بھی ہیں نظر نہیں آتے لیکن ان کے اندر بہت بڑا شر ہے وہ آپ کی جان لے سکتے ہیں اور پھر اس سے آگے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے گروہوں سے جو پھونکتے ہیں گنڈوں میں تعویزوں میں جو آپ کے بارے میں منفی جذبات رکھتے ہیں لیکن آپ کے سامنے آکے نہیں کرتے ہیں اور پھر واحد شخص کے حسد سے بھی تو ساری مخلوق سے آپ نے شروع کیا اور آخر میں انفرادی سطح تک آ کے آپ نے اللہ سے کہا کہ میری حفاظت فرما سب کے شر سے ملا کے نہ نظر آنے والے شر سے نظر آنے والے شر سے ان لوگوں کے شر سے جو ویسے تو نظر آتے ہیں لیکن وہ چھپ کے اپنا شر کرتے ہیں ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر اس واحد شخص کے شر سے بھی انفرادی شر سے بھی جو دل میں میرے بارے میں منفی خیالات رکھتا ہے تو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے لے کے انفرادی حد تک سب سے حفاظت کرنے کا ہم سے وعدہ کر دیا گا اگر تو میری پناہ میں آ جاؤں میں تمہیں محفوظ رکھوں گا اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم جب سورہ ناس کریں گے تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات نظر آئے گی وہ یہ کہ یہاں ہم نے اللہ کا ایک بار ذکر کیا کلاوز بی رب الفلک اور اس کے بعد پھر ہم نے مختلف قسم کی شر جو تھے ہم کا ذکر کیا لیکن سورہ ناس میں ہم بار بار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کلاوز بی رب الناس ملک الناس الہ الناس اور جو شر ہے جو برائی ہے وہ صرف ایک ہے وسوسے کی تو وہاں اللہ کو بار بار پکارتے ہیں ایک برائی سے بچنے کے لئے یہاں اللہ کو ایک بار پکارتے ہیں سب برائیوں سے بچنے کے لئے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس پر بات کریں گے کہ آخر وہ وسوسے والی جو برائی ہے وہ اتنی بری کیوں ہے کہ اس سے بچنے کے لئے اللہ کو بار 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 پکارنا پڑتا ہے اور نسبتاً یہ باقی تمام بھی برائیاں جو دنیا میں پوری مخلوقاتیں پائی جاتی ہیں ان سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک بار پکارا گیا تو اس پر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تفصیل سے بات کریں گے تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ تفصیل سننے کا اس کو آگے بھی پہنچ آئیے جہاں تک انشاءاللہ پہنچ سکے تاکہ باقی سب لوگ بھی اس عجر میں شامل ہوں ہم سب کو اس کا زیادہ سے زیادہ سواب مل سکے انشاءاللہ اور بہت بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جن کی وجہ سے یہ تفصیل ممکن ہوئی ان سب کا جو سنتے ہیں کہ آپ کے سننے کی وجہ سے ہمیں مزید موقع ملتا ہے تفصیل کرنے کا اور اسے ہر ہفتے آپ تک پہنچانے کا اور خاص طور پر یاسر سلیم کا جو پوری محنت اور پوری لگن سے ہر ہفتے اس کی ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بسمیت یاسر کے دنیا اور آخرت میں اس کا عجر اتا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ